آج ہم بات کریں گے ایران کے ہیرو جنرل قاسم سلمانی پر جنرل قاسم سلمانی کون تھے اور امریکہ نے ان پر حملہ کیوں کیا اس کی وجہات جانتے ہیں چلیں شروع کرتے ہیں امریکہ نے عراق کے درالحکومت بغداد میں ایرانی جنرل قاسم سلمانی کو شہید کیا قاسم سلمانی کو مشرق وستق میں فوجی حکمت عملی کے حوالے سے ایران کا سب سے طاقت ورہنما سمجھا جاتا تھا شاید اس پارے میں بہت کم لوگ جانتے تھے کہ قاسم سلمانی ملک کے دراصل دوسرے وزیر خارجہ تھے ایرانی حمایت یافتہ ایراک کی ملیشیا پاپولر موبلیشن فور پی ایم ایف کے ڈپٹی کمانڈر ابو مہدی المہندس اور دیگر چھے افراد بھی اس حملے میں شہید ہوئے جنرل سلمانی کی ہلاکت کے بارے میں ماضی میں متدد بار اطلاعات سامنے آئیں تھیں جس میں دو ہزار چھے میں ایران کے شمال مغربی علاقے میں فوجی ہیلیکپٹر کے حادثے کے بعد ان کا نام آیا کہ شاید ان کی ہلاکت ہو گئی ہے دو ہزار بارہ میں دمشق میں ہونے والے بم حملے کے بارے میں خبر آئیں کہ وہ شامی صدر بشار الاسد کے فوجی افسران کے ساتھ اس حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں آخر قاسم سلمانی کون تھے ان کے بارے میں اتنا زیادہ کیوں بات کی جا رہی ہے ان کا ایران کی کنڈیشن پر اور مشرق وسطہ میں ان کا کیا کردار رہا ہے اور امریکہ نے ان پر حملہ کس وجہ سے کیا ہے ان کی گجو جوہات جانتے ہیں قاسم سلمانی گیارہ مارچ انیس سو ستاون کو ایرانی صبح کرمان میں ایک غریب کسان کے گھر پیدا ہوئے قاسم سلمانی انیس سو اناسی میں انقلاب ایران کے بعد پاسداران انقلاب میں شمولت اختیار کی ایران کے شمالی علاقوں میں کرد علیدگی پسند کے خلاف کاروائیوں میں بھی حصہ لیا اور انیس سو اسی سے انیس سو اٹھاسی تک ہونے والی ایران ایراک جنگ کے دوران ایراک کی جانب سے قبضے میں لئے گئے ایران کے کئی علاقے بازیاب کرائے یہ سینئر کمانڈر تھے اسلام ریولوشنری گارڈ کارڈ کپس کے جس کو آئی آر جی سی بھی کہتے ہیں انیس سو اٹھانوے میں کتھ فورس کے کمانڈر بنے اس کے بعد سلمانی نے بیرون ملک خفیہ کاروائیوں کے ذریعے مشرق وستہ میں ایران کے اثر میں اضافہ کرنا شروع کیا اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے اتحادی گروہوں کو ہر ممکن مدد فرہام کی اور ایران سے وفادار ملیشیاؤں کا ایک نیکٹورت گیار کر لیا انہوں نے ایراک اور شام میں شدد پسند گروپ اور دائش کے خلاف بھی کاروائیاں کی مزید نائن علیم حملوں کے بعد شروع ہونے والی افغان جنگ کے دوران جنرل سلمانی نے طالبان کے ٹھکانوں کی نشاندری میں امریکہ کی مدد بھی کی تھی جس کا اطراف امریکہ کی فارن آفیس کے ایک آفیسر نے بھی کیا اس کے علاوہ لبنان میں حزباللہ اور فلسطینی میں حماس کے بھی مددگار رہے قاسم سلمانی کو ایرانی گورنمنٹ کی بھرپور حمایت حاصل تھی یہی وجہ ہے کہ جنوری دوہزار گیارہ میں ایران کے سپریم کمانڈر آیتاللہ خمینی نے قاسم سلمانی کو میجر جنرل کے عوضے پر ترقی دی اور انہیں زندہ شہید قرار دیا اس کے علاوہ سال دوہزار انیس میں ایرانی ملٹری کے سب سے بڑے فوجی اعزاز الفتح میڈل سے بھی ان کو نوازا گیا قاسم سلمانی کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ بھی تھا کہ شام کے صدر بشار الاسد کو ان کے خلاف دوہزار گیارہ میں شروع ہونے والی مسلح مضامتی تحریک سے نمتنے کے لیے حکمت عملی بھی بنا کر دی ایران کی اس مدد اور روسی فضائی مدد نے ہی بشار الاسد کو باغی فوج کے خلاف جنگ میں پاسا پلنڈ میں مدد دی ایران میں رہبر اعلیٰ آیت اللہ الخامینی کے بعد اگر کسی شخص کو طاقت سمجھا جاتا تھا تو وہ جنرل قاسم سلمانی ہی تھے جنرل سلمانی زیادہ در ایرانیوں میں مقبول تھے اور انہیں ایک ایسے ہیرو کے طور پر جانا جاتا تھا جو بیرون ملک ایرانی دشمنوں کے خلاف لڑ رہے ہیں آخر امریکی الزامات قاسم سلمانی پر کیا تھے ان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں دوہزار تین میں عراق میں امریکی جاریت کے بعد انہوں نے وہاں سرگرم گروپوں کی امریکی اڈوں اور اس کے مفادات کو نشانہ بنانے کے سلسلے میں رہنمائی کی اس کے علاوہ عراق اور شام ملیشہ کی کاروائیوں اور ان کو ٹریننگ دینے میں ملوث تھے ان گروپس نے کچھ دن پہلے امریکی ائر سٹرائک پر حملے کیے اور کئی امریکیوں کا مارا امریکہ کا یہ الزام بھی تھا اس کے علاوہ دوہزار اٹھارہ میں ایک ویڈیو پیغام میں قاسم سلمانی نے ٹرم کو دھمکی تھی ہم آپ کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں اتنا قریب کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے جنگ شروع صدر ٹرم کریں گے لیکن اس کا اختتام ہم کریں گے اسی سلسلہ میں امریکہ نے اپنل دوہزار انیس میں ایران کی پاسداران انقلاب کو جس کو آرمی آف دی گارڈین آف اسلامی ریولیشن کہتے ہیں کو اس بازابطہ طور پر دہشتگر تنظیم قرار دے دیا تھا اس اقدام کے رد عمل میں جنرل قاسم سلمانی نے کہا تھا کہ امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات مکمل سرنڈر کے مترادف ہوگا اس کے علاوہ امریکہ نے یہ بھی کہا کہ چار جون دوہزار انیس کو جو ایرانی سپریم لیڈر کے دفتر سے تصاویر جاری کی گئیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جنرل قاسم سلمانی اور ملیشیا کمانڈر ابو مہدی المیندس بغداد میں حشید الشابی جنگجوہوں کے جنازے میں شریک ہوئے جس پر ان جنگجوہوں کے حمایت مزید کھل کر سامنے آئے حالیہ حملے کرنے کے بعد امریکہ نے کہا کہ قاسم سلمانی اور ان کے ہامیں عراق اور مغربی ایشیا میں امریکیوں کو مارنے کی منصوبہ بادی کر رہے تھے جس کی وجہ سے یہ ڈرون اٹیک کیا گیا قاسم سلمانی کی دوزار اٹھارہ کی دھمکی کا جباب کچھ ایسے دیتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونل ٹرم نے کہا ہے کہ ایرانی جنرل قاسم سلمانی کو جنگ شروع کے لیے نہیں بلکہ رکنے کے لیے مارا ہے ایرانی جنرل کی ہلاکت کے بعد دنیا میں تیسری جنگ عظیم کے حوالے سے بحث شروع ہو گئی ہے اور ساتھ ساتھ سرچنگر گوگل اور ٹوٹر پر ورلڈ وار 3 بھی ٹاپ ٹرینڈ میں رہا ہے قاسم سلمانی پر امریکی حملے کی چائنہ روس فرانس اور شام نے بھرپور مضمت کیے اس کے علاوہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنی نے کہا ہے کہ جنرل قاسم کی موت تلخ ہے لیکن فتح تک ہماری جدو جہد جاری رہے گی دشمنوں کی زندگیاں مزید تلخ بنا دیں گے سخت ترین انتقام جنرل قاسم کے قاتلوں کا منتظر ہے اس کے علاوہ جو حزب اللہ کے سربراہ ہیں حسن نصراللہ انہوں نے بھی قاسم سلمانی کے مشل کو آگے بڑھانے کا کہا اور ان کا بدہ لینے کا اندیا دیا ہے جبکہ جنرل اسمائیل غنی کو پاسدارن انقلاب کے اہم حصے میں قدس فورس کا نیا کمانڈر مقرر کر دیا گیا ہے یہ جو قدس فورس ہیں یہ ڈریکٹ آیت اللہ خمینی کے انڈر ہے انہی کو جواب دے ہے بہرحال دوستو یہ کسی مذہب فرقہ یا ملک کی بات نہیں ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہی جہاد ہے جو قاسم سلمانی نے کی حسب اللہ ایک چھوٹی سی جماعت جس نے اسرائیل کو آج تک ناکو چنن چبوائے ان کی مدد بھی قاسم سلمانی نے کی اس کے علاوہ شام میں بشار الاسد کو بچایا جو بہت بڑی جیت تھی اس کے علاوہ دائش کے خلاف عراق میں بہت نمائی کامیابی حاصل کی اور ایران کو دائش کے حملوں سے محفوظ رکھا ان سب کی بنیاد پر قاسم سلمانی کو بہت دیر تک یاد رکھا جائے گا شکریہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو زور لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کریں